صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان حکومت جس وقت ختم ہوئی تو اس وقت رات گیارہ بجے جب عدالتیں کھلیں اور چیف جسٹس دا دین چیف جسٹس سپریم کوٹ عمر اتا بندیال صاحب تھے جنہوں نے عدالت کھولی جب عمران خان نے کہا کہ سینٹ کا اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ موقف تھا کہ نہیں یہ جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے شو آف ہینڈ سے نہیں ہونا چاہیے اور بندیال صاحب نے عمران خان کی جو بات تھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا جو وہ چاہتے تھے میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ بندیال صاحب کے کچھ فیصلے نون لیگ کے حق میں بھی گئے نون لیگ کے موقف کی تائید بھی کی گئی کچھ فیصلوں میں تو ان فیصلوں پہ کبھی آپ لوگوں نے تنقید نہیں کی مندیال صاحب پہ مجھے یہ بتائیے کہ جو آدمی عدالت میں درخواست طائر کرتا ہے وہ ریلیف لینے جاتا ہے اگر اسے آئین اور قانون کے مطابق ریلیف مل جائے تو وہ تنقید کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ سیکریسی آف بیلٹ ساری دنیا میں یہ بیلٹ کی جو کنفیدنشیالٹی ہے سیکریسی ہے وہ امریکہ ہو برطانیہ ہو یورپن یونین ہو انڈیا ہو یہاں جاں بھی ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے یہ خفیہ بیلٹ ہوتا ہے اس میں آئین اور قانون اور پوری دنیا کی جمہوری معاشروں کے جو مسلمہ اصول ہے ان کے مطابق سیکریسی آف بیلٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا تو انہوں نے اچھا کیا سائی اچھا ٹھیک ہے یعنی آپ کو ان فیصلوں سے اتفاق تھا تو لہٰذا اس پہ تنقید نہیں ہوئی لیکن بندیال صاحب کو پھر بھی معافی نہیں ملی دیکھئے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو ان پہ کوئی پاگل ہوگا تو ان تنقید کرے گا اچھا اب یہ بتائیے آخری سوال صدیق الفاروق صاحب کیونکہ وقت کی قلت ہے تو بس لاسٹ کوئیسن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسز سارے جھوٹے بنے تھے اب یہی بات عمران خان صاحب کی جماعت بھی کہتی ہے عمران خان صاحب پر بنائے گئے کیسز کے حوالے سے خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے ان پہ جو کیسز بنے ہیں جو دو سو کے قریب وہ درست بنے ہم نے تو کبھی اعلان نہیں کیا تھا عمران خان نے تو آتے ہی اعلان کرنے شروع کر دیئے وہاں خلاں گرفتار ہوگا تو اگلے دن گرفتار خلاں کو یہ ہوگا تو اگلے دن یہ وہ ایسے ریکاوری سیل بنایا اس کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کچھ کیا اس کے علاوہ یہ جو میاں صاحب کے خلاف پانامہ اور اقامہ ساری دنیا ترقید کر رہی ہے تو ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھوس بونے آگے عمران خان کے خلاف ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا یہ حکومت سولہ مہینے رہی آپ نے نہیں بنایا یہ آپ کی سولہ مہینے کی حکومت میں تو بنے ہیں سارے کیسز دو جملے سن لیں ہم نے آپ نے پہلے مہینے کیس نہیں بنا وہ ایجنسیوں کی طرف گئے الیکشن کمیشن کی طرف گئے باقی جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو چھان بین تھی اس میں بولایا گیا عمران خان صاحب نے اپنا حساب نہیں دیا اور وہ اس سے بھاگتے ہی رہے ہم نہیں بھاگے ہم نے تو دو دو سو پیشیاں بھوکتی ہیں تو آپ کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہیں یعنی آپ لوگوں نے نہیں بنائے وان ایٹی بلین پاؤنڈز کا معاملہ سامنے ہے اوپن اینڈ شٹ ہے وہ پیسے برطانیہ سے آئے وہ کدھر گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے جو کہ بند لفافے پر منظوریاں دی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر آنے نہیں لیکن تھوڑا سا آخری سوال صدیق الفاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈز برطانیہ سے آئے وہ سپریم کورٹ کے خزانے میں گئے آپ کی سولہ ماہ حکومت رہی آپ لوگوں نے کیوں نہیں یہ درخواست دائر کی کوپیٹیشن دائر کر دیتے کہ بھئی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے پاکستان کی جو جو پارلیمنٹ ہے اس تک رسائی ہونی چاہیے اس کے پاس آئیں آپ لوگ منگوا سکتے تھے وہ تو آگئے ہیں پاکستان پیسے یہ کیس چل رہا ہے کیس قانون کے مطابق جس عدالت میں جاتا ہے وہاں سے چلتے چلتے یہ سپریم کورٹ تک پہنچے گا براہ رات کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ کیس چل رہا ہے ملزم موجود ہے اور کوئی ایکیوز موجود ہیں وہ آپے حساب دیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے تو وہ اپنے قانونی طریقہ کار کے مطابق جائے گا ٹھیک ہو گیا بازی نہیں کی ہم نے کوئی انتقام نہیں لیا یہی تو ہم چاہے ہیں انتقام نہ دیا جائے کسی سے بھی ہم ہو عمران خان ہو کوئی اور ہو کوئی بھی